الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کے درس میں کچھ باتیں نکاح کے حوالے سے کہ نکاح سے پہلے کچھ چیزیں کرنا چاہیے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد جو اختلافات ہوتے ہیں جو شوہر بیوی میں اختلاف ہوتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں بہت ساری وجوہات ہیں اس لیے دو تین باتیں اس کا خیال رکھنا خاص طور پہ ذمہ داروں کو جو بچی کے ذمہ دار ہیں ایک تو یہ کہ نکاح سے پہلے بچی کو دین کی تعلیم یا نکاح کے بعد کے جو مراحل جو مسائل ہیں ان کا علم نکاح سے پہلے دے دینا چاہیے عام طور پہ ہم بچی کو بہت ساری پڑھائی پڑھاتے ہیں بیس سال تک کئی سال تک ہم پڑھاتے رہتے ہیں دنیا کی ساری تعلیم ہم نے دے دیا بہت ویل ایجوکیٹڈ بنا دیا لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں اس کو پتہ نہیں وہ زیرو ہوتی ہے دین کے معاملے میں ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں تعلیم دیا ہے کہیں ایسے کلاس سے ہم نے جوائنڈ نہیں کیا کہ جہاں پر اس کو دین کی تعلیم دی جائے یا نکاح کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ سیکھ لے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کو یا اس لڑکی کو دنیا بہت معلوم ہے انگلیش میں بات کرتی ہے بہترین اس کو معلوم ہے لیکن دین کچھ نہیں معلوم ہے دین میں زیرو ہے اس لیے ہر لڑکی کے والد کو یہ کرنا چاہیے کہ نکاح سے کم سے کم ایک آت سال پہلے اس کے نکاح سے ایک سال دو سال پہلے یہ کوشش کریں کہ اس کو دین کی تعلیم دے دیں اور خاص طور پہ دین کی وہ بنیادی تعلیم جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ کا ڈر تقوی اور اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے وہ مسائل سبر زندگی میں کیسے سیکھا جاتا ہے مسائل میں کیسے سبر آتے ہیں کیسے چھپ رہنا چاہیے کہاں بولنا چاہیے وہ ساری باتیں ایک دو سال دے دینا چاہیے کم سے کم ایک سال تو ایسے کسی جگہ سے جوائنٹ کر دینا چاہیے جہاں پر خاص طور پہ یہ ساری چیزیں اس کو دے دی جائیں ورنہ بعد میں اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے شوہر کے پاس جانے کے بعد تھوڑے مسئلے آتے ہیں فوراں وہ خلاہ و طلاق کے لیے لینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے فوراں بولتی ہے ہم کو خلاہ چیز فوراں ہم کو طلاق دو کیوں؟ مطلب اس کو دنیا کی تعلیم ہے لیکن دین اس کو کچھ بھی نہیں معلوم کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دین زیرو ہے کچھ بھی نہیں معلوم لیکن دنیا کا علم اتنا زیادہ ہے اس کے پاس باپ نے اس کو بہت سکھایا اچھی بات ہے بہت پڑھایا اس کو جو اس کی خواہشتی سب پڑھا دیا جس میں اس کا انٹریس تھا سب پڑھا دیا لیکن دین نہیں دیا اس کو اس لیے ہر والد کو اپنی بچی کی نکاح سے کم سے کم ایکاتھ سال پہلے اس کو دین دینا چاہیے دین کی تعلیم کوئی بھی انتظام کرے ہم یا تو کم سے کم اگر ایسے انتظامات ہیں کہیں لیڈیز کے ایسے کلاسز ہیں جہاں پر ہم جوائنٹ کر سکتے ہیں کہ جا کر کے ایک دو سال پہلے سیکھ لے نکاح سے یا تو کم سے کم علماء کے وہ بیانات جو اس حوالے سے ہیں وہ ہم سنا سنا کر کے یا کتابوں کے ذریعے کوئی بھی انتظام کریں شوہر کے ساتھ کیسے رہا جاتا اس کا علم ہوئی ہے بہت ساری عورتوں کو شوہر کے ساتھ رہنے کے مسائل نہیں معلوم ہے نہیں پتا اس کو ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ نکاح سے پہلے پہلے اپنی بچیوں کو کم سے کم امور خانہ داری جو ہے گھر کے اندر جو کام کاج ہوتے ہیں وہ بھی سکھا دینا چاہیے بہت سارے گھروں میں مسائل اس وجہ سے آئے کہ عورتوں کچھ آتا ہی نہیں لڑکی کچھ آتا ہی نہیں کیونکہ عام طور پر آج ہمارے سماج میں لڑکیاں پڑھتی ہیں اچھی بات ہے الحمدللہ پڑھائی کا ایک وہ ہے ایڈوکیشن کا لیکن وہ پڑھنے کے دور میں نہ ہم ان سے کام نہیں کراتے ہیں ایک مزاج بنا ہوا ہے گھروں میں نہ تو وہ کام کرتی ہیں اور نہ ماں باپ ان سے کراتے ہیں اچھی پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے پڑھ رہی ہے اچھی بات ہے لیکن ہم ان سے کوئی کام کراتے نہیں ہیں اور ایسا مزاج بن چکا اگر لڑکی سے کام کہے بھی دیا جائے تو وہ کرتی بھی نہیں ہے اور اس طرح سے تو ماں باپ کبھی کبھی کراتے نہیں ہیں اور کبھی کبھی اچھی کرتی نہیں ہیں اب وہ کچھ سیکھی نہیں ہے نکاح کے بعد جب وہ جاتی ہے نا اپنے گھر پہ شوہر کے گھر پہ جاتی ہے تو ایک دم نیاپن ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا اب مسائل تو کھڑے ہوں گے ظاہر بات ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا آج بھی دیہاتوں اگرہ میں یا پہلے کے دور میں مطلب لڑکی بالگ ہونے سے پہلے پہلے یا بولوگت تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ گھر کے سارے کام کاش سیکھ لیتی تھی سب کچھ اس کو آ جاتا تھا آج بھی ہے بہت سارے دیہاتوں میں مطلب وہ بالگ ہونے تک تک کہ وہ ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو وہ موقع دیا ہی نہیں گیا ادھر پڑھائی مکمل ہوئی ادھر اس کا نکاح ہو گیا کچھ بھی اس کو گھر کے مسائل نہیں معلوم کھانے پکانے کے تعلق سے یا کچھ بھی جو بھی امور خانہ داری ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے پھر وہاں جانے کے بعد کبھی ساتھ دانا دیتی ہے تم کو تو چائے بنانا تک نہیں آتا ہے تم کو تو یہ بھی نہیں آتا ہے تم کو تو برطن دونا نہیں آتا ہے نکاح سے پہلے پہلے جہاں ہم اس کو ایک دو سال پہلے دین دے دیں وہیں ساتھ ساتھ اپنے گھر میں رکھ کر کے وہ جو ہے خانہ داری امور خانہ داری وہ سکھا دینا چاہیے اس میں گافل کبھی نہ ہو اپنے بچیوں کے تعلق سے بعض بچیاں ان کو ماں باب اگر کام کہتی بھی دیتے ہیں ماں کہتی ہے تو کرتی نہیں ہے بلکل ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں کتنا ہم سے کام کرا ہوگے تو ان کو سمجھانا چاہیے پیار سے اور یہ سب چاری چیزیں بتانا چاہیے تو یہ دو باتیں ہوئیں ایک ایسی ہی ایک چیز اور ہے نکاح کے بعد جو اختلافات ہوتے ہیں بعد اختلافات ایسے دیکھنے کو ملے کہ نکاح سے پہلے پہلے جو رشتہ تے ہوتا ہے نا تو اگر کوئی عیب ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو نکاح سے پہلے پہلے اس کو وضاحت کر دینا چاہیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے چاہے وہ لڑکی کے حوالے سے ہو چاہے لڑکے کے حوالے سے ہو کیونکہ بعد میں یہ اختلاف کی ایک صورت بن جاتی ہے کیونکہ ایسے بہت سارے کیس آئے تو بعد میں مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلے بتایا نہیں گیا اس لئے جب بھی نکاح کے تعلق سے رشتہ تے ہونا تو چاہے لڑکی والے کا معاملہ ہو چاہے لڑکے والے کا ہو ایک دم واضح بات ہو کلیر بات ہو بعد میں کوئی چیز یہ نہ آئے کہ بتایا نہیں گیا کیونکہ ایسے بہت سارے کیس آئے سینٹر پہ بھی ہمارے ہاں تو مطلب یہ کی بات بتایا نہیں گیا پہلے چھپایا گیا یہ اس لئے چھپا لیا گیا تو کوئی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک عورت آ کر کے کہتے ہیں میرے پاس دو رشتے آئے ہیں اور تو میں کس سے نکاح کروں دو صحابی کا رشتہ آیا اللہ کے نبی نے دونوں رشتوں کے تعلق سے آپ نے بتایا فلان کے اندر یہ ہے اور فلان کے اندر یہ ہے ان دونوں سے مت کرو تم تیسرے آپ نے مشورہ اچھا دیا آدمی کا کام مشورہ اچھا دے لیکن آپ نے بتایا کہ فلان کے اندر فلان تو بہت سخت ہیں مارنے والے ہیں ان کی لاتھی کے بھی کندے سے اترتی نہیں ہے اور فلان جو ہے وہ بہت ان کے پاس تو خرچ کرتے ہیں یہ خرچ کرنے کے لئے نہیں محتاج یا فقیر آپ کچھ بھی کہلے کنجوس کہلے بخیل کہلے نہیں خرچ کرتے ہیں تو یہ کی آپ نے بتایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلے یا تو مشورہ کوئی کرتا ہے تو بتا دے یا تو ایسے ہی پہلے سے واضح کر دیا جائے کیونکہ نکاح کے بعد اختلاف جب ہوتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اتنی مشکل سے آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے اتنا خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اگر کوئی نوبت آ جاتی ہے کہ کھلا اطلاق ہوتا تو کتنی بڑی مصیبت آتی ہے کی مطلب دوبارہ نکاح ہونا اور ساری چیزیں اس لیے پہلے سے سب واضح ہو جائے دو تین بات نہیں ہے انشاءاللہ اور ہی باتیں آئیں گے تو یہ دو تین بات نہیں ہے ایک تو یہ کہ نکاح سے ایک سال پہلے بچی کو سارے دین کے مسائل دے بنیادی بات دے دی جائے ایساس کورس ایک سال پہلے ہم کرا دیں کہ وہ دین کی ساری چیزیں اس کو مل جائیں نمبر دو دھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں سکھا دی جائے اور نمبر تین پہلے سے نکاح سے پہلے وہ ساری چیزیں کچھ بھی چیز چھپائی نہ جائے نکاح کے تعلق سے سب واضح کر دی جائے تاکہ بعد میں نوبت نائے اختلاف اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین تقبلی رب العربین سبحانک اللہ و بحمدکہ شہر اللہ الہ الا انتا استغرقہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن